اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو این تک جرور دیکھیں اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا عرب جلد جلد چل کر مکہ میں داخل ہوا رات زیادہ ہو گئی تھی اس لئے مکہ کی گلیاں سنسان تھی سارے راستے ویران پڑے تھے ایک آدمی بھی آتا جاتا نہ دکھائی پڑ رہا تھا تمام سہر میں خاموسی چھائی ہوئی تھی عرب چل کر ایک مکان میں گھوسا وہاں بھی سب سو رہے تھے وہ بھی سو گیا سورج نکلنے پر وہ اٹھا جرورت سے فارگ ہو کر حرم سری پہنچا وہاں سیکڑوں بودھ پرست بودھوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے ان کی پوجا کر رہے تھے ایک اور کچھ آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان میں سوراکہ بن مالک بھی تھا سوراکہ بہت بہدور اور پھر کوریشی سردار تھا عرب اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جب وہ باتیں کر چکے تو عرب نے کہا سوراکہ میں رات اکلان کی طرف سے آ رہا تھا میں نے تین اونٹ سوار جاتے دیکھے اگر سے اندھیرہ تھا مگر جب میں نے دھیان سے دیکھا تو انہیں پہچان لیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے سوراکہ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا اسے سو اونٹ کا انام یاد آیا اس نے سوچا کی وہی کیوں نہ اس انام کو حاصل کرے پھر لوگوں کو مگالتہ میں ڈالنے کے لئے اس نے کہا نہیں محمد نہ تھے وہ تو پرشن یسرب چلے گئے وہ کوئی اور ہوں گے عرب نے کہا ساید مجھے ہی دھوکہ ہوا ہے ہاں تم نے دھوکہ کھایا ہے سوراکہ نے کہا مجھے بھروسے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب چلے گئے ہیں لوگوں نے سوراکہ کی بات پر یقین کر کے عرب کو جھٹلا دیا تھوڑی دیر میں سب لوگ اٹھ گئے سوراکہ سیدھا گھر پہنچا گھر پہنچتے ہی اس نے ہتیار اور بھڑا اپنے گلام کے ہاتھ شہر سے باہر بھیج دیا اور خود سب کی نظروں سے پستا ہوا مکہ سے باہر آیا باہر آتے ہی وہ ہتیار سے سجدھج کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گلام کو ہدایت کی کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہیں اور میں ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہوں اگر میں نے ان کو گرفتار کر لیا تو آج سو اونٹ کا انام حاصل کروں گا گلام نے سر جھوکا کر اتایت کی ہمیں بھرلی شرہ کا روانہ ہوا پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے کا جمین میں دھنس جانا ابھی وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ ایک گید گھوڑے کے قریب سے گجرا گھوڑا بید کا شرہ کا حسیاری سے نہ بیٹھا تھا دھرام سے نیچے آگیرا اسے گید پر بڑا گصہ آیا وہ اٹھا کپڑے جھٹکنے لگا اور گید کو گالیاں دینے لگا کپڑے جھٹک کر گھوڑے پر شاوار ہوا اور قدم قدم چلا وہ یہ سور پر پہنچ کر اس نے اونٹوں کے پیروں کے نشان دیکھے وہ خوش ہو کر ان نشانوں پر تیجی سے روانہ ہوا پورے تین گھنٹے تک تیجی سے چلتا رہا جب سورج سر پر آ گیا تو اس نے تین اونٹ دوری پر جاتے ہوئے دیکھے اس نے سمجھ دیا کہ جن کی خوش میں وہ گھر سے نکلا ہے سامنے وہ ہی جا رہے ہیں اس نے ایڈ لگا کر گھوڑے کو اور تیجی سے دوڑایا گھوڑا نہایت خرارٹے بھرتا ہوا تیجی سے جا رہا تھا لیکن ابھی تک ایک میل بھی خرارٹا نہ بھر پایا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور اگلے پاؤں جمین میں دھج گئے اگر سے شرہ کا نہایت حسیاری سے بیٹھا تھا پر اس بار بھی سنبھل نہ سکا لڑک نی کھا کر گھوڑی کے آگے گیرا اسے پھر گھوڑی آیا وہ سمجھا سایت پھر کسی گد نے گستاخی کی اس نے چاروں طرف دیکھا مگر گد وہاں نہ تھا اس بار اسے گھوڑے پر گصہ آیا پر جب اس نے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں گھوٹنے تک جمین میں پھنسے ہوئے تھے اسے بڑا تاج جو ہوا اسے روانہ ہوا اس نے دیکھا کہ اپنے ساتھی مسافروں کے ساتھ بڑے اتمنان سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس نے گھوڑے کی ربتار تیج کر دی جب گھوڑا بہت قریب ہو گیا تو اچانک وہ پیر تک جمین میں دھنس گیا سرہ کا پھر گھوڑے سے نیچے آ پڑا اس پر حیبت چھا گئی اس نے سمجھ لیا کہ جن کا پیچھا کرنے آیا ہے ان تک پہنچ نہ ممکن نہیں ہے ان کا خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے اس بات پر افسوس ہوا کہ وہ انام حاصل کرنے میں نا کام رہے گا بہرال اس نے اکل سے کام لیا اس نے حضور صلی اللہ کو آواز دے کر کہا اے مسلمانوں کے رہنما جرہ تھہر کر میری باتیں سن لیجیے آپ صلی اللہ نے اس کی آواز سن کر سواری روک دی تین اونٹ روک دی گئے حضور صلی اللہ نے نے فرمایا سورا کا جلد آ کر کہو کیا کہنا ہے سورا کا دوڑ کر آپ صلی اللہ اللہ کے پاس پہنچا اس نے کہا اے مسلمانوں کی رہنما میں آپ کو اور آپ کے ساتھیاں کو گرابتار کرنے ارادے سے آیا تھا جب سے میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑا روانہ کیا ہے اس وقت سے اب تک تین بار گھوڑے سے گر چکا ہوں پہلی دو بار میں نے اتفاق سمجھا پر اب جب تیسری بار میرا گھوڑا پیڑ تک دھنج گیا تو میں نے سمجھا کہ آپ کا خدا آپ کی ہفاجت کر رہا ہے آپ کو کوئی گرابتار نہیں کر شکتہ میرے حجور مجھے یقین آ گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مکہ کے حکمراء ہوں گے نہ صرف مکہ کے بلکہ پوری عرب آپ کے قبجے میں ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر والوں کے لئے آمن نام مالک دیں تا کہ اس موقع پر ہم لوگ کہا اسے آمن نام لکھ دو حجرت ابو بکر صدیق رجل تعالی نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی آمن نام لکھ کر شراخہ کی طرف پھینگ دیا شراخہ نے اسے احتیاط سے آم مام میں باندھ لیا یہ پہلا آمن نام لکھا گیا تھا شراخہ نے کہا اب حضور سلی اللہ تعالی اللہ سلام آپ اتمنان سے تصریف لے جائیں میں واپس جا رہا ہوں جو لوگ اس طرف سے آپ کا پیچھا کرتے بھی آ رہے ہوں گے میں ان کو واپس کر دوں گا حضور سلی اللہ تعالی نے شراخہ کے ان لفظوں کا جواب نہ دیا اور روانہ ہو گئے شراخہ بھی اپنے گھوڑے کے پاس آیا سوار ہوا اور واپس مکہ کی اور لوٹ گیا میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اپنے رائے کمن بکس میں ضرور لکھیں